افغانستان سپاک سرزمین پر پھر حملہ زلہ محمد میں پاک فوج کی چیک پوست نشانہ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی فضل واحد شہید وطن کے محافظوں کا دشت کردوں کو مؤثر جواب سفکیاں اور آہیں انصاف کی منتظر نگاہیں کوئٹا میں سانہا مچ کے متاثرین کا دھرنا پانچویں روز میں داخل شدید ترین سردی کے باوجود خواتین اور بچے بھی شری شراکا وزیر آزم کے منتظر ہزارہ برادری کے تمام تحفظات دور کرنے کا اعلان شہادتوں پر افسوس کا اظہار افغان جہاد کی آڑ میں پاکستان کو فرقہ واریت میں دھکیل دیا گیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کسی نے دباو ڈالا نہ ہی ڈال سکتا ہے وزارت عظمہ سنبھالنے کے بعد بھارے سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی مودی کی جانب سے مصبت رد عمل نہیں ملا وزیر آزم عمران خان کا ترک ٹی وی کو انٹرویو سانہہ مچ کے متاثرین کا دھرنا وزیر آلہ بلوچستان کی مغربی بائی پاس آمد لواہقین سے اظہار تازیت شہدہ کی تطفیم پر راضی نہ کر سکے مسائل مل کر حل کرنا ہوں گے عمران خان سمیت سب تازیت کے لیے آئیں گے جام کمال کی گفتگو سانہہ مچ کے متاثرین سے سارے ہمدردین مریم نواز کا آج کوئٹہ پہنچنے کا اعلان گیارہ بے گناہوں کی شہادت غیر معمولی سانہہ پوری قوم متاثرین کے غم میں برابر کی شریک ہے کسی پتھر دل کا انتظار نہ کریں پیاروں کی میتیں سپرد خاک کر دیں لیگی رہنما کا ٹویٹ بلاول پھٹو کی بھی آج کوئٹہ آمد متوقع سانہہ مچ کے خلاف سند اسمبلی میں مضمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور ایوان کا متاثرین سے یک جہتی کا اظہار افسوسناک واقعے میں بھارت ملوث وزیر آزم انتظامی طور پر نہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دل جوئی کے لیے جائیں ناصر حسین شاہ کا مطالبہ سانہہ مچ کے متاثرین سے یک جہتی کراچی کے مختلف علاقوں میں دھرنے ٹرافک کا نظام درہم برہم ایم اے جناہ روڈ شارع فیصل ملیر پورانی سبزی منڈی اور دیگر علاقوں میں گاڑیوں کی لمبی کتاریں ہماری جدوجود عوام کی حقیقی نمائندہ پارلیمنٹ کے قیام کے لیے ہے اور انشاءاللہ تم جیسے کٹ پتلی حقوبت کو سمندر میں رکھ کر کے چوڑیں انیس جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں گے کہ جو پارٹی بحیثیت پارٹی کے چور ہے اس کو پاکستان کے اوپر قبل کرنے کا حاضر نہیں ہے حکومت کی رخصتی کا امتحان پی ڈی ایم کا بنو میں میدان معیشہ تباہ ملک دوب رہا ہے حکمران ترقی کے دعوے میں مصروف تبدیلی سرکار جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے پی ڈی ایم نے قوم کو حقیقی جمہوریت کی راہ دکھا دی منزل کے حصول تک جد و جہد جاری رہے گی مولانا فضل الرحمن کی للکار 21 جنوری کوئلیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے کا اعلان ہر مادے پہ یوٹن لیا یہ معیشت میں فیل یہ کشمیر کا دفاع کرنے میں فیل اور اب تو کرکٹ میں بھی فیل ہو گیا ہے پران خان صرف ایک قوالی پڑتا ہے این آر او نہیں دوں گا تمہارا فورن فنڈنگ کائنا رو چھیننے کے لیے آ رہے ہیں جالی حکومت کو گھر بیجیں گے سیلیکٹڈ وزیراعظم نے ترقی کا پیہ جام کر دیا معاشی نمو منفی ہر بادے پہ یوٹن جھوٹ کے بیوپاریوں کا چہرہ بے نقاب ہو چکا دو سو ارب ڈالرز لانے کے دعویدار کہاں ہیں احسن اقبال کا سوال آج ہر گلی میں جلوس نظر آ رہے ہیں عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے امیر مقام کا خطاب ناکام بیانیے اور عوام کی عدم شرکت سے پی ڈی ایم قیادت دل برداشتہ بنو جلسے میں سی کیٹگری کے رہنما شریک ہوئے ثابت ہو گیا پی ڈی ایم تنزلی کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ آئی جی اسلام آباد آمر ذرفقار کو تبدیل کر دیا گیا قاضی جمیل و رحمان نئے آئی جی اسلام آباد تائینات ہو گئے نوٹیفیکیشن جاری فارن میریکل گریجویٹس کا اسلام آباد میں میریکل کانسل کے باہر احتجاج رات گئے مذاکرات کامیاب مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا سرنگر ہائیوے پر ٹرافک بحال جرمن نیب کی زرستارت اجلاس ادارے کی مجھوئی کارکردگی کا جائزہ فارنزک سائنس لیب کو مزید فال بنانے کا فیصلہ ملک سے بدنوانی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں جاوید اقبال کا خطاب پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کب ہوں گے صوبائی حکومت پندرہ روز میں تاریخ دے الیکشن کمیشن کا حکم ان سی او سی کی ہدایات پر انتخابات کی تاریخ دینے سے قاسر ہیں سیکیٹری بلدیات کا مواقف لگتا ہے حکومت خود ہی سنجیدہ نہیں کمیشن نے عذر مسترد کر دیا کورونا کے وار برقرار دوسری لہر مزید باون جانے لے گئی چوبیس کھنٹے کے دوران دو ہزار اکسو اٹھارہ نئے مریض ریجسٹرڈ ملک پھر میں چار لاکھ بانمے ہزار پانچ سو چورانمے شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد سین پیس ہزار سات سو چالیس تک پہنچ گئی دو ہزار اکس میں پاکستانی معیشت کی شرائع نمو محض آشاریہ پانچ فیصد رہے گی دباؤ سے خدمات کا شعبہ متاثر ہوگا غریب طبقے کی مشکلات میں اضافے کا خدشہ عالمی بینک کی گلوبل ایکانومی رپورٹ جاری کورونا کے باعث دنیا کی مجموعی معاشی ترقی چار فیصد رہنے کی پیش گوئی مختلف شہروں میں بادلوں کے ٹیرے والائی علاقوں میں وقفے وقفے سے برف باری سٹور، سکردو اور غزر میں رابطہ سڑکیں بند شہریوں کو مشکلات کا سامنا اسلام علیکم میں ہوں سید آئیشہ ناس میں ہوں بید ایڈلائنز آپ جان چکے پاکے پر ہزارہ برادری کا کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر سخت سردی میں لاشوں کے ساتھ دھرنا بلوچستان حکومت اور وفاقی وزراء شرقہ کو دھرنا ختم کرنے پر قائل کرنے میں ناکام رہے وزیراعظم کی تدفین کے اپیل بھی کسی کام نہ آئی وزیراعظم عمران خان نے ٹوچر پیغام میں متاثرین سے یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ غم کے لمحات میں لوہکین کے ساتھ ہیں وزیراعظم نے کہا وہ لوہکین سے تازیت کے لیے ذاتی طور پر جلد حاضر ہوں گے متاثرہ خاندان اپنے پیاروں کی تدفین کر دیں تاکہ ان کی روحیں آسودگی حاصل کر سکیں وزیراعظم لوچستان جام کمال بھی اظہار یکجہتی کے لیے دھرنے میں پہنچ گئے جام کمال نے ازارہ برادری کے رہنماؤں سے ملاقات کے دوران مطالبات کی منظوری کا وعدہ اور سپاک ملزموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کی اقین دہانی کرائی اس سے پہلے بفاقی وزیر علی زیدی معاون خصوصی زلفی بخاری اور ڈیپیٹی سپیکر قاسم سوری بھی ایک جہتی کے لیے پہنچے تاہم لوہکین کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کے آنے تک دھرنا ختم نہیں ہوگا صرف وعدوں سے کوئی کام نہیں چلے گا آپ یہاں آئے ہمارے جو شہدہ ہیں ان کے جو قاتلوں کو گرفتار کرتے دکھائے بیس سال ہو رہے ہو رہے نا سب کے سامنے کہا ہے قاتل کہا ہے کہا ہے مجرم قمران خان کے ساتھ سلفی بنانا نہیں چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا وزیراعظم ہے ملک کا نمائندہ ہے اس کا یہاں آنا بہت ضروری ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ آ جائے تاکہ یہ شہدہ کو فوری طور پر دفن کیا جائے شدید سردی میں دھرنا شرکہ اپنے مطالبات پر ڈٹے نظر آتے ہیں کوئٹہ میں ہزارہ برادری کا دھرنا پانچ میں روز میں داخل ہو گیا ہے اسی حوالے سے تازہ ترین تفصیل جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے فرید اللہ خان سے فرید کہیے گا یہاں اس وقت کیا صورتحال ہے کوئٹہ کے مغربی باپاس میں کانکنوں کو شہید کیا گیا تھا ان کا دھرنا ان کے لوائیکین کا اور علاقہ کا دھرنا جاری ہے دھرنا جو آج پانچویں روز میں داخل ہو گیا ہے اور ان دھرنے کے شرکہ ہیں جو ان کے کمیٹی شہودہ کمیٹی ہے جو منتظمین ہیں ان کا صرف ایک ہی فقط نعرہ ہے اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ وزیر آزم خود کوئٹہ آئے جب تو کوئٹہ نہیں آئے گا اپنے دھرنا جائے رکھیں اس وقت کوئٹہ میں شدید سردی پڑھ رہی ہے سردی کے عالم میں ہزارہ افراد مغربی باپاس پر بیٹھے ہوئے جنہیں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں اور بڑے بھی شامل ہیں نوجوان بھی شامل سارے بیٹھے ہوئے فاقی حکومت کی جانت سے شیخ خشید آئے تھے اس کے علا علی زیدی آئے تھے زلفی بخاری آئے تھے ان سے دو مذاکرات انہوں نے کیے انہوں نے کہا کہ آپ تدفین کر دیں ہیں وزیراعظم آئیں گے لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی انہوں نے یہ کہنا ہے جب تک وزیراعظم نہیں ہیں گے اپنے دھرنا رکھیں گجتا روز جو تھا وزیراعلا بلوچستان جو بیرین ملک کے دورے پہ تو وہ بھی آئے کافی طویل مذاکرات کی ان سے خطاب بھی انہوں نے کیا انہوں نے یقین دیہانی کیا کہ جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے تمام وسائل بروکار لارے لیکن آپ جو کم بس کم اور نہیں تو کم اس کو جو تدفین ہے وہ ان کو آپ تدفین کر دیں اس کے بعد جو ہے آپ مذاکرات کریں گرفتار کریں گے وزیراعظم بھی آئے گئے مریم نواز جو ہے وہ آج دن میں کسی بھی وقت یہاں آئیں گے اور ساتھ ساتھ بٹو پپس پارٹیک جانی سے بھی اعلان کیا گیا ہے بلاوہ زرداری بٹو جو وہ بھی یہاں آئیں گے انہیں جو لوائکین ہے یو دنے کے شرکہ ہیں ان سے اظہار ایک جیتی کریں گے جے فرید اللہ آپ کا بہت شکریہ مچ واقعے کے خلاف کراچی بھر میں مذہبی جماعت کی چانب سے ہم شہرہوں پر دھرنے ٹرافک بند ہو گئی شہر مفلوج ہو کر رہ گیا گھروں سے نکلنے والے سڑکوں پر رل گئے مظاہرین کہتے ہیں مطالبات کی منظوری تک دھرنے جاری رہیں گے دیکھئے اس بارے شویب بخاری کی ریپورٹ ملوچستان واقعے پر کراچی میں بھی دھرنے مظاہرین کا مچ واقعے کے متاثرین سے اظہار حمدر دی شہر کا نظام درہم برہم آٹھ سے زائد مقامات پر مذہبی جماعت نے دھرنے دے دیئے شارعہ فیصل اسٹار گیٹ سے ڈرگ روڈ تک بند بڑی تعداد میں مسافر ائرپورٹ نہ پہنچ سکے یونیورسٹی روڈ نیپا سے سفاری پارک تک بند نمائش چورنگی سے طبب سنٹر تک ایمی جنار روڈ کے دونوں ٹریکس بند ہیں موسیقی